جو پہلا دوست میرے باپ کا کوئی بھی بال بے کا نہیں کر سکتا دوسرا دوست کیا وہ بہت طاقتور ہے پہلا دوست نہیں وہ گنجے ہیں فنی جوک پاکستانی عورتیں سوشل میڈیا پہ I love my hubby اصل زندگی میں میری تک قسمت ہی ماری تھی گنجے نل بیا ہو گیا جوک ایک عورت اپنی کچھ مشکلات کو لے کر بابا سلطان بنگالی کے پاس پہنچی بابا نے ساری ملت پریشانیوں کو بڑی گوھر سے سنا اور پھر بولے بیٹا اس کا حل ہو جائے گا سب ٹھیک ہو جائے گا مگر اس کے لئے کچھ خرچ آئے گا عورت کتنا خرچ آئے گا بابا تم سے میں زیادہ تو نہیں لے سکتا بس جو ایک لاکھ چوبیس ہزار پی گمبر ہے سب کے نام سے ایک ایک روپیہ صدقات کر دو اور روپی بہت ہو شیعہ تھی اس نے کہا ٹھیک ہے بابا آپ باری باری سب کے نام لیتے جائیے میں ایک ایک کا روپیہ رکھتی جاتی ہوں آپ کے سامنے بابا جواب سنتے ہی بے ہوش ہو گیا عورتوں سے پنگا جوکس بیوی کی آئی لاب یو کہنے کے بعد شوہر کا آئی لاب یو ٹو کہنا اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ پاکستان کہنے کے بعد زندہ بات کہنا ضروری ہے فنی جوک ہم پاکستانی اتنے ویلے لوگ ہیں کہ بلیٹ پیرشیر گھر میں کسی ایک بندے کا چیک کروانا ہوتا ہے اور شگو شگل کا طور پر پورا گھر چیک کروانا ہوتا ہے جوکس لڑکا کیا کر رہی ہو لڑکی اب بھی وضو کیا ہے اور نماز پڑھنے لگی ہوں تم کیا کر رہے ہو لڑکا میں مارکٹ میں تمہارے پیچھے پیچھے تذبی پڑھ رہا ہوں فنی جو گرل سردار جی جب آپ کے پاس موبائل ہے تو پھر آپ نے مجھے لیٹر کیوں بیچا سردار اوے میں نے تجھے فون کیا تو اس نے کہا پلیز ٹرائی لیٹر یور لتیفے ہی لتیفے گرل جانو میرے ہاتھ میں بہت درد ہے بوائی او میرا شونہ صحیح ہوا گرل ہاں پاس کھڑا ڈاکٹر لانہ ساڑھی ایم بی بی ایس تی ڈگری تے ایوڑی ما فنی جو بات نہ کرو تو ایگو زیادہ بات کرو تو فلرد بات کم کرو تو ایٹیٹیوڈ بندہ کرے تو کیا کرے لتیفے ہی لتیفے لڑکا ڈیڈی آج ہماری کالج میں فنکشن ہو رہا ہے مجھے آپ کی کار کی چابی چاہیے باپ بیٹا تمہاری موٹر سیکل کو کیا ہوا لڑکا نہیں ڈیڈی جی جب میں آٹھ لاکھ کی کار میں جاؤں گا تو میری دوستوں پر میرا روپ پڑے گا باپ جیب میں ہاتھ ڈالتے ہوئے دس روپے کا نوٹ نکال کر دیتا ہے لڑکا ڈیڈی یہ کیا ہے باپ تمہیں نے تو کہا تھا کہ جب تم آٹھ لاکھ کی مہنگ گاڑی میں جاؤں گے تو دوستوں پر روپ پڑے گا تو بیٹا یہ تھے دس روپے تم آٹھ تالیس لاکھ کی پرس میں چلے جاؤں آئیوڑی ما